بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ایسٹوینٹس امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے مائی نیم اس عدیل محبوب آئیم لیکچرر آف کمپیوٹر سائنس آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے نیٹورک کی ٹائپس ہیں نیٹورک کی ہمارے پاس مجر تین ٹائپس ہوتی لین، مین اور وین اس کے بعدے میں ہم آلریڈی ایک شورٹ ڈسکشن کر چکے ہیں لین کیا ہوتا ہے، مین کیا ہوتا ہے وین کیا ہوتا ہے لیکن آج کے اس لیکچرر میں ہم نے ایک ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے کہ لین، مین، وین کیا ہیں اور کس طرح سے ورڈ کرتے ہیں اس لیکچرر کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آجے گی کہ لوکل ایڈیو نیٹورک جو ہے وہ کہاں پر اور کس طرح سے استعمال ہوتا ہے وین کہاں پر اور کس طرح سے استعمال ہوتا ہے man کیا ہوتا اور کس طرح سے استعمال کیا جاتا اور ان کی اگزیمپلز کے اوپر بھی بات کریں گے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف Dear students, types of network کی اگر ہم بات کریں کہ network کی کون کونسی types ہیں تو اس میں ہمارے پاس major threes کی types ہوتی ہیں there are three types of network number one is land, number two is man and number three is when network ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں ہم ایک detailed discussion already کر چکے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ جب دو یا دو سے زیادہ computers اپس میں connected ہو جائیں کسی communication medium کے through یا transmission channel کی مدد سے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ network ہے جب network بنایا جاتا ہے تو computers اپس میں messages share کرتے ہیں debt exchange کرتے ہیں files share کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ communication کرتے ہیں ہم نے network advantages میں پڑھا ہوا ہے کہ network کے ذریعے سے ہم نہ صرف یہ سارے چیزیں جو بھی میں نے آپ کو بتائیں share کر سکتے ہیں بلکہ ہم software اور اس کے علاوہ hardware بھی share کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ network کے ذریعے سے ہماری جو cost ہے وہ بھی بچ جاتی ہے بہت سارے ایسے devices ہیں جو ہم share کر لیتے ہیں تو ہمارے پیسے بچ جاتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں network کی types کی تو geographic area کے اعتبار سے size کے اعتبار سے network کی major 3 types ہیں جو سب سے چھوٹا network ہوتا ہے جس کے اندر number of computers بھی کم ہوتے ہیں اور computers کا آپس میں جو فاصلہ ہے distance ہے وہ بھی بہت کام ہوتا ہے اس area میں جو computers آپس میں connected ہیں انہیں ہم LAN کہیں گے ایک بڑا important concept آپ کو دینے لگا ہوں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک network میں network کسی بھی طرح کا ہو ایک network میں minimum number of computers کتنے ہو سکتے ہیں ایک network میں minimum number of computers دو ہو سکتے ہیں دو computers ہوں گے network بن جائے گا اس سے کام کیا ہوگا ایک computer کا تو نہیں ہے network ہوگا کم اس کم دو computer network میں ہونی چاہیے تو پھر ہم اسے ایک network consider کر لیں گے اگر دو سے زیادہ ہوں تو ہو سکتے ہیں لیکن کم اس کم دو لازمی network میں computer ہوں گے پھر ہی وہ network consider ہوگا اور maximum کتنے ہو سکتے ہیں multiple ہو سکتے ہیں کئی ہو سکتے ہیں many ہو سکتے ہیں اس کی کوئی limit تو نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب زیادہ تعداد ہو جائے فاصلہ بھر جائے پھر وہ network کی type change ہو جائے گی لیکن network تو وہ رہے گا جیسے اگر پوری دنیا کے computer آپس میں connect ہو جائے گا تو وہ internet بن جائے گا van ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہے تو وہ network ہی so local area network ہم نے پڑھا کہ ایسا network ہے جو کہ ایک limited area پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ ایک home network ہو سکتا ہے یعنی گھر کا network ہو سکتا ہے گھر میں ہو سکتا ہے دو تین computers کا ایک network بنایا ہو یہ lab کا network ہو سکتا ہے computer lab کا network ہو سکتا ہے universities, colleges, schools میں ایک سر computer labs میں computers کو connect کیا گیا ہوتا ہے وہ ایک local area network کی example ہے اسی طرح سے ایک building کا network ہو سکتا ہے ایک office کا network ہو سکتا ہے ایک building ہے اس کے اندر اگر four floors ہیں اور ہر floor پہ three computers موجود ہیں total 12 computers اس building میں موجود ہیں اور وہ آپس میں interconnected ہیں interlinked ہیں تو یہ بھی ایک local area network ہلائے گا ضروری نہیں ہے کہ room ہی ہو building میں different floors پہ جو computers ہیں وہ بھی connect ہو سکتے ہیں چونکہ ایک دوسرے کے قریب ہی ہے ابھی وہ اسی طرح سے اگر consecutive buildings ہوں یعنی ساتھ ساتھ buildings ہیں دو buildings ہیں دوسرے کے قریب قریب ہیں اس building میں بھی ایک network ہے اس building میں بھی ایک network ہے ان کو ملاک ایک network بناتے ہیں تب بھی یہ local area network کے لائے گا کیونکہ geographic area بڑا نہیں ہے ابھی geographic area چھوٹا ہی ہے اسے کہتے ہیں local area network local area network بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک office میں موجود ہیں اور office میں اگر ہم data share کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ for example ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ایک building میں موجود ہیں اس building میں different floors پہ different computers ہیں اور ہر بندہ اپنے اپنے computer پہ کام کر رہا ہے اور یہ ایک دوسرے سے رابطہ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو files ویرا share کرنا چاہتے ہیں تو اگر network نہیں ہوگا تو ان کو بار بار اٹھ کے ایک دوسرے کے پاس جانا پڑے گا files دینے کے لئے اور وہ ایک printed file دینے پڑے گی print نکالنا پڑے گا یا کسی pn کے ہاتھ ہی office boy کے ہاتھ بار بار بھیجوانا پڑے گا لیکن اگر ہم network بنا لیں تو ہمارا بہت زیادہ time اور پیسہ بھی بچ جائے گا میں print نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور بار بار اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اسے ہمارا time اور پیسہ بچ جائے گا local area network اس لئے بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ local area network جو ہے وہ hardware share کرنے کے لئے بھی بنایا جاتا ہے different universities میں ایک computer lab ہوتی ہے اس کے اندر 20, 25 یا 40, 50 number of computers موجود ہوتے ہیں لیکن ایک printer وہاں پر موجود ہوتا ہے network بنا کے printer کو اس کے اندر network کے اندر add کر کے share کروا دیا جاتا ہے تو سب اسے use کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہے یہ بھی ایک need تھی local area network کو بنانے کی local area network بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم hardware بھی share کر سکیں اور obviously جب hardware share کریں گے تو ہماری cost بات جائے گی جہاں پر اگر 20 computers کے ساتھ 20 printers چاہیے تھے تو وہاں پر ایک printer ہم نے لگا دی 19 printers کا خرچہ بچ گیا ٹھیک ہے نا تو یہ cost effective method ہے network local area network میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا گھر میں بھی ہو سکتا ہے جہاں پر ایسا network ہو جس میں computers ایک دوسرے کے قریب ہوں geographic area چھوٹا ہو اس کو local area network کہیں گے اس کے ذریعے سے ہم نہ صرف hardware share کر سکتے ہیں بلکہ software بھی share کر سکتے ہیں data بھی share کر سکتے ہیں ایک office میں ایک boss ہے boss کا اپنا computer ہے اور باقی اس کے employees ہیں building ایک ہی ہے boss کہتا ہے جتنا بھی data ہے جو آپ سب use کر رہے ہیں ہماری company کا جتنا بھی data ہے جس پہ ہماری company چل رہی ہے وہ میرے computer پر save رہے آپ لوگ صرف اس کو use کرو اسے کیا ہوگا کہ اگر اس data کے لیے memory بہت زیادہ چاہیے تو جو boss کا جو owner ہے اس company کا اس کے computer کی جو storage capacity ہے یعنی hard disk ہے وہ ہم expensive لے کر آئیں گے اور اس کی memory زیادہ ہوگی باقیوں کی simple low size کی جو memory ہے وہ رکھ دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ باقی جو employees ہیں وہ use اس کے data کو کر رہے ہیں کیونکہ network بنا ہوا ہے وہ آپس میں connected ہیں اور ان کے جو computer ہیں ان کی memory use ہو نہیں اس لئے انہوں نے ہلکی لگائی ہویا پیسے بھی بچ گئے data بھی share ہو گیا security بھی لگ گئی کیسے security لگ گئی باقی computers پہ data پڑا ہی نہیں ہوا data تو پڑا ہوا ہے boss کے computer پہ تو boss کے computer کو secure کیا ہویا اس کی security لگائی ہے passwords وغیرہ لگائے ہوئے جو کہ boss کو خود پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے تو اس میں chances نہیں ہیں کہ unauthorized بندہ جو ہے وہ data کو delete کر سکے یا change کر سکے تو یہ local area network کے advantages ہیں یہ ضرورت تھی ہماری کہ local area network بنایا جائے اچھا جب اس سے بڑھ جائے network local area network جو ہے وہ تھوڑا سے expand ہو جائے کئی local area networks مل جائیں اور network جو ہے وہ ایک شہر کی حد تک پھیل جائے یعنی ایک city تک اگر پھیل جائے network spread ہو جائے تو پھر اس سے ہم کیا کہیں گے یہ local area network نہیں کہلائے گا کیونکہ اب اس کا جو geographic area ہے وہ local area network یعنی land کی limit سے بڑھ چکا ہے جب land کی limit سے یہ بڑھ گیا ہے تو پھر یہ کیا کہلائے گا یہ convert ہو جائے گا man man's transport metropolitan area network metropolitan area network جو ہے وہ اس کے اندر کئی multiple lands ہوتے ہیں کئی computers ہوتے ہیں اور اس کا area جو ہے وہ شہر کی حد تک پھیل جاتا mobile cellular companies جو ہیں یہ ہمارے mobile phone companies ہیں mobile cellular communication جو cellular communication جسے کہتے ہیں یہ بہترین example ہے man کی اس کا ایک area جو ہے وہ land سے بڑا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا number three پہ جو network کی third type ہے وہ ہے van this is the most important type of network network کی تیسری type کونسی ہے van van کی full form ہوتی ہے wide area network یہ man سے بھی بڑا network ہوتا ہے یہ man سے next level کا network ہے according to the geographic area جیسے کہ بھی ہم نے پڑھا کہ local area network ایک office کا ایک room کا ایک home کا ایک building کا یا consecutive buildings کا network ہوتا ہے پھر ہم نے پڑھا کہ جب کئی multiple lands آپس میں connect ہو جائیں اور geographic area city wide range تک پھال جائے تو اسے ہم metropolitan area network یعنی man کہیں جب اس سے بھی بڑھ جائے network یعنی کئی lands اس طرح سے connect ہو جائیں کہ وہ شہر کی حدود سے بھی بڑھ جائیں زیادہ ہو جائیں پھال جائے network یہاں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کئی mans آپس میں connect ہو جائیں کئی lands کئی mans آپس میں connect ہو جائیں اور network جو ہے country range تک یا country سے بھی باہر range تک پھال جائے تو پھر اسے ہم کہیں wide area network students جو ابھی ہم نے advantages پڑے ہیں land کے یہ advantages ہم man میں بھی حاصل کر سکتے ہیں hardware share کر data advantages ہم van سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ سارے کام van میں بھی کر سکتے ہیں van جو ہے اس کی بہترین example ہمار پاس internet ہے van سے بڑا کوئی network نہیں ہوتا van سب سے بڑا network ہے جتنے بھی network ہم نے پڑے ان میں سب سے largest network وہ کون سا ہے van ہے تو دنیا van اور internet کو کہا جاتا ہے network of networks network of networks اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ networks کا network کیوں کیونکہ internet میں بہت سارے networks connected ہیں تو network ملے تو ایک بڑا network بن گیا تو ان تمام networks کا ایک network بن گیا جس کو نام دیا گیا internet یہ van اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے networks امید ہے کہ لین مین وین جو ہم نے پڑا پتا چل گیا ہوگا کہ یہ ہوتے کیا ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو wide area network ہوتا ہے اس میں کمپیوٹر آپس میں کس طرح سے کام کرتے ہیں کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں کس طرح بیہیو کرتے ہیں ہم فائلیں دوسرے کو transfer کیسے کرتے ہیں by using when ایک term یہاں پر use ہوئی ہے وہ ہے terminal dear students terminal کیا ہوتا ہے اگر ہمارا کمپیوٹر موجود ہے network میں نہیں ویسی کمپیوٹر پڑا ہوا میرے پاس اور اس کمپیوٹر کے ساتھ input output devices connected ہیں جن کے ذریعے سے میں اس کمپیوٹر کو operate کر رہا ہوں دیکھیں ہم input output devices سے ہی کمپیوٹر کو operate کرتے ہیں اگر input output devices نہ ہو کمپیوٹر سامنے own بھی ہو تو ہم کچھ نہیں اس سے کام لے سکتے ہمار پاس display screen ہونی چاہیے output devices سے ہمیں پتا چلے کہ اس میں کیا کام رہا ہے ہم اس سے کیسے interaction کریں اس کے لئے display screen ہونی چاہیے ہم پاس mouse keyboard ہو چاہیے اگر ہم کوئی image scan scanner ہو چاہیے کمپیوٹر کو use کرنے کے لئے اس کے ساتھ input output devices ہونی چاہیے یہ basically terminals کہلاتی ہیں ہمارے اس کمپیوٹر کے لئے terminals کیوں کہلائیں کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم اس کو use کر رہے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کا data استعمال کر رہے ہیں اس کی information use کر رہے اس کمپیوٹر سے کام لے رہے ہیں تو terminals کیا ہے input output devices کو basically کہتے ہیں اچھا اب یہ terminal concept ذہن میں رکھئے گا اب آج ہیں اس طرف کہ ہم جو وین پہ رہے تھے وین میں جو کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ آپس میں connected ہوتے ہیں اب یاد رکھئے گا جو وین ہوتا ہے یعنی internet کی بات ہو رہی internet میں کچھ کمپیوٹر ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے کمپیوٹر ہوتے ہیں large کمپیوٹر ہوتے ہیں اور وہ اپنا data دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں internet میں اور جو باقی کمپیوٹر ہیں وہ small کمپیوٹر ہوتے ہیں جن کو clients کہا جاتا ہے جو large کمپیوٹر کمپیوٹر جو ہیں جو large کمپیوٹر ہوتے ہیں اور جو باقی کمپیوٹر ہوتے ہیں clients ہوتے ہیں ہمارے کمپیوٹر ہیں ہمارے موبائل فون ہیں ہمارے لیپ ٹوپ ہیں کلائنٹ ہیں ہمارے کمپیوٹر ہوتے ہیں پی سی کہا جاتا ہے پرسنل کمپیوٹر جو ہم گھروں میں سسٹم یوز کرتے ان کو مائکرو کمپیوٹر بھی کہتے ان کو پرسنل کمپیوٹر بھی کہتے پرسنل کمپیوٹر کیوں کہتے کیونکہ ہمارے پرسنل یوز کے لیے ہوتے اگر گھر میں پانچ افراد ہیں تو سب کے پاس اپنا اپنا فون ہوتا سب کے پاس اپنا کمپیوٹر بھی ہوتا اگر ان کو ضرور تھا وہ لے سکتے کیونکہ اتنی کس نہیں ہوتا تو یہ انڈویجوال کے لیے بنایا جاتا ہے ہوسٹ کمپیوٹر 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 اسی طرح سے ہم نے جو ٹی سی پی 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 کا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مین فریم سوپر کمپیوٹر منی کمپیوٹر کے ساتھ ہم ہوسٹ کمپیوٹر کا ڈیٹا یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں تو یوٹیوب کا ہوسٹ کمپیوٹر ہے اس کا ڈیٹا ہم یوز کر رہے ہیں تو نیٹورک میں جو میں نے آپ کو بتایا اور کریں جو ہوسٹ کمپیوٹر ہوتے اس کمپیوٹر کو یوز کرنے کے لیے ہوسٹ کمپیوٹر کو یوز کرنے کے لیے جو کمپیوٹر ہیں انٹرنیٹ کے اندر وہ کون سے ہیں پی سی ہیں پرسنل کمپیوٹر ہیں تو پرسنل کمپیوٹر جو ہیں انٹرنیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں پہلے بھی پڑھا ہوا تو نور جو ہوتے ہیں نیٹ فرک میں جو پی سی کے طور پہ کام کر رہے ہیں وہ ہوتے ہیں کس کے لیے ہوسٹ کے لیے کیونکہ وہ یہاں پر اس کو یوز کر رہے ہیں جیس جیسے انپوٹ آرپو دیوائس کمپیوٹر کے ساتھ ہوتی ہوتی انپوٹ آرپو سے ڈیٹا اپنے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر لیں تو جب ہوسٹ کمپیوٹر سے ڈیٹا اپنے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کریں گے اس پروسس کو کیا کہیں گے ڈاؤنلوڈ میں پڑ چکے اور ڈاؤنلوڈ یہ ہوتی ہے اور اپنے کمپیوٹر سے پی سی سے ہوسٹ کرتے ہیں تو اسے اپلوڈ کہیں گے اور ڈاؤنلوڈ اور اپلوڈ کے لیے انٹرنیٹ کے اندر کون سا پروٹوکل استعمال ہوتا ہے اس پروٹوکل اس پروٹوکل پروٹوکل اب ہمارا کمپیوٹر جو ہے یعنی پرسنل کمپیوٹر جو ہے وہ ٹرمینل بنا ہو ہے کس کے لیے ہوسٹ کمپیوٹر کے لیے یہ کام کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک سوفیر انسٹال ہوا ہوتا ہے ہمارے کمپیوٹر میں پہلے سے جس لائک پروٹوکل اس سوفیر کو کہتے ہیں ترمینل ایمیلیشن سوفیر یہ ایسا سوفیر ہے جو ہمارے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے اندر کیا بنا بنا دیتا ہے ترمینل بنا دیتا ہے پھر ہم ہوسٹ کمپیوٹر کے ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں اس پہ اپنا ڈیٹا اس سے ڈیٹا ڈیٹا کر سکتے ہیں یا آن لائن دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں جو بھی یہ ڈیٹا ایمیج ہے آڈیو ہے ویڈیو ہے تو یہ وائیڈ ایری نیٹ وین کا کونسپ تھا اس کے انتر جو ہوسٹ ہوتے ہیں کلائنٹ ہوتے ہیں یا آپس میں کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آپ بتایا کہ ہوسٹ کمپیوٹر کے لیے ہمارے جو کمپیوٹر ہیں جو پی سی ہیں وہ ترمینل بنے ہوتے ہیں ویڈ ہلپ آنیل جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لین مین اور وین کیا ہوتے ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ہم جب اپنے کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں خاص طور پر انٹرنیٹ کے ساتھ چونکہ یہ ہماری ڈیلی پریکٹس ہے اس لئے اس کی اگزیمپل دے رہا ہوں تو ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح اور پھر آپ کو پتا چلا کہ ہم اپلوڈنگ اور ڈاؤنلوڈنگ جو کرتے ہیں وہ وین کے اندر کس طرح سے کرتے ہیں لین وین یہ نیٹورک کی میجر تین ٹائپس ہیں جس کے اوپر آج کے لیکشن میں ہم نے ڈسکشن کی یہ لونگ کوسشن بھی ہے اس کو ایک دفعہ ضرور ریڈ کیجئے انشاءاللہ آپ کو مزید اچھی سمجھ آجے گی باقی انشاءاللہ نیٹورکنگ کونسپٹ جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا تب تک مجھے اجازت دیں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ